الحمدللہ اللہزی حضا و سلام علی عبادی اللہزی نستفا خصوصا علی سید الرسول و خاتم الانبیاء وعلا آده و صحبه نجوم الہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّرْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملت القرآن دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نید سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے مومن کا یہ کردار مومن کی یہ پہچان اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن صدر جل صاحب حضرات علماء کرام مشیخ عظام بزرگو ساتھیو محترمہ معززہ مقررمہ معو بہنو عزیزہ بیقیو علاقے دی مشہور معروف دینی درسگا مدرسہ دار العلم دائے تعلیمی تبلیغی اصلاحی روحنی اجتماع استاذ القرآ محبوب القرآ زینت القرآ حضرت مولانا قاری انام اللہ صاحب نے حکم فرمایا پہنے نو بجے تو لے کے ساٹھے نو بجے تک بیان پارک پلازے دے اندر سے گہوری کاری صاحب دے حکم دی تعمیل کر دے ہوئے ہاں میں تو ساں حضرات دی خدمت سے حاضر ہوگئے ہم دعائے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری تو اڈی حاضری اللہ اپنے گربار اس کو بھول فرم بیان ہوئے گا انشاءاللہ پنتالیمنٹ اور موضوع ہوئے گا قرآن اور صاحب قرآن بار بار میں یہ آنکھاں کے تجھے سبحان اللہ کو وہ دل کے گل جس ویلے پہنچے دل کرے یہ تو اڈی مرضی ہے چونکہ علماء دم اجمع قرآن دم اجمع راجہ صاحب بیٹھے نے بڑے لکھے حضرات بیٹھے نے گفتگو انشاءاللہ مختصر ہوئے گی لیکن پر مغز اور جامع ہوئے گی بغیر کسے تمہیت ہو قرآن مجید دنال جیدی نسبت ہو جاوے پست ہے تے بلند ہو جاندہ محکوم ہے تے حاکم بن جاندہ غلامے تے زمان نے دے امام بن جاندہ میں نہیں کمانگا تو ٹھے روزا کوئی مزاق دے اندازش بھی نہ ہوگی محبت دے اندازش کوئی نہ ہوئے کہ کچھ لین آئیے دے کے چلے جائیں قرآن اور صاحب قرآن دیئے محفل خود کچھ آداب دامن پھیلا کے بیٹھو انشاءاللہ ایسے ہیرے اور ایسے موتی قرآن و حدیث دے سمندر دے اندر غوتہ لاکے کڑ کے توڑی زہری چولی جپاوانگا میرا اللہ اتھوں اٹھا کے توڑی دل والی چولی جپاوانگا میرے آقا نے فرمایا ابو حریرہ کی کر دا عرض کی تا آقا میں قرآن پڑھ دا فرمایا قرآن پڑھے آ کر قرآن پڑھ دے اگر تیری موت آگئی تیری قبر تے اللہ دے رحمت والے فرشتے اس طرح حاضری دیں گے جس طرح حاجی لوگ احرام بن کے بیت اللہ دی زیارت لے جان دے اللہ تورات انجیل زبور قرآن کتابِ الٰہی نے منزل من اللہ نے راجہ صاحب لیکن فرق تورات انجیل زبور ایک کتابِ الٰہی بن کی آئیاں قرآن کلامِ الٰہی بن کی آئیاں قرآن اللہ قرآن کلامِ الٰہی بن کی آئیاں تورات نو انجیل نو اپنی قیادت اور سیادت تے بڑا ناسی لاہور والے ہو گلشنِ علی کا لونی جان والے ہو اس وقت تک ناسی جدو تک اللہ تا قرآن نہیں اتریا جدو قرآنِ مجید اتر گیا سہنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا ارے وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے کاری صاحب اے نا بچے پہ ذرا کنٹرول دو چاہدے تو پانی پتی کاری بٹھا دے سبان اللہ کہو سبان اللہ سبان اللہ میں نو چھیڑو نا پابندی ہیں بہت نہیں میں انشاءاللہ پوریوں کریں گے لیکن توجہ ہے نا والکراؤز میں دوڑا اہترام کر رہے ہیں برنہ میں بندے اگے بٹھانا تو اسی طرف بھیر بانی کرتا حاضر ہو جائے قرآنِ مجید علماءِ کرام صداقتانہ مجموعہ بن کے آیا حقیقتانہ خزانہ بن کے آیا قرآنِ مجید دستورِ حیات بن کے آیا منشورِ حیات بن کے آیا نا 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 بلکہ قرآنِ مجید آبِ حیات بن کے آیا حضرت لہوری رحمت اللہ جام دے نا مان اللہ جدو حافظِ قرآن نو بیک دے سن بچے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ کے کھڑے بچے حضرت یہ بچہ ہیں آپ شیخ و تفسیر ہیں امام الاولیاء ہیں کیوں کھڑے ہوتے ہیں فرمایا اس کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہے اس کے سینے میں جو کتاب ہے اس کی تعظیم کے لیے کاری صاحب سرمینو کہہ گیا جب تک بھکے نہ تھے کوئی پوچھتا تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا پھر گلشن علی ڈیفنس نہیں ہے ایم ایم روڈ نہیں ہے پارک پلازہ کے پاس یہ مدرسہ نہیں ہے یہ گلشن علی میں ہے پھر میں کہوں صرف گلشن ہی کو اعزاز نہ بخشا جائے راجہ صاحب صرف گلشن ہی کو اعزاز نہ بخشا جائے میں نے سہرہ میں بھی پھول کھلے دیکھے ہیں ماشاء کسی زیادہ رائزتہ انہیں نے گوڑا توجہ بارش آسمانہ تمہیں قرآن بھی آسمانہ بارش بھی اللہ بے حکم نال قرآن بھی نازل ہویا اللہ بے حکم نال بارش دا پانی سپ دے موچ چلا جاوے زہر بن جائے سپی دے موچ پہ جاوے موٹی بن جائے بارش دے موچ پہ جائے زہر بن جائے سپی دے موچ چاہے موٹی بن گیا میرے اللہ نے آسمانہ توں بصورت رحمت قرآن مجید نو سرزمین مکہ موازمہ تے نازل کیتا سب خسلت انسان جڑا سی انہیں انکار کی تا وہ زندیق بن گیا ابو بکر نے اقرار کی تا صدیق بن گیا سورج کی قرآن سورج کی قرآن دونوں پہ پڑی سورج کی قرآن دونوں پہ پڑی بوجہل پہ بھی صدیق پہ بھی اللہ ارے قسمت تو دیکھئے ایک کو پتھر کر دیا ایک کو ہیرہ کر دیا اللہ ارے قسمت اللہ ارے قسمت اللہ ارے قسمت زندہ جو تق ختم نبوہ زندہ اللہ سیدنا سبیق احمد زندہ اللہ سیدنا عمر فارو زندہ اللہ سیدنا افمان غنی زندہ اللہ سیدنا نجل مرتدان ماشاءاللہ سیاست امیر موابی ہے زندہ اللہ زندہ سیدنا سیاست امیر موابی ہے ماشاءاللہ دیکھو نا سورج دی تپچے اثر ہے اگر اندر اثر قرآن کیوں اثر ہے قرآن اثر ہے دیکھو نا صبح دا وقت وادی نخلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تلاوت فرما رہے نے جننا دی جماعت دا گزر ہویا اونا دیکھننا دے اندر حلاوت بری مٹھاس والی شرینی والی شہد نالوں زیادہ مٹھی اواز جدوں پہنچی بریک لالے قرآن نبی اللہ کو لو سن دے رہے رشد و ہدایت دیاں کندیلہ روشن ہو گئی ہیں قرآن مجید سن دے رہے صداقت دیاں ٹیوپا روشن ہو گئی ہیں قرآن مجید جنہ سن دے رہے دل تو میل اتر دی گئی اسلام داخل ہو رہے ہیں کفر نکل رہے ہیں گلشن علید اندر آنوا دیو جنہات میرے پیغمبر کو لو قرآن سن دے رہے اگھ یار تو کٹ رہے ہیں اللہ رسول دینال جڑ رہے ہیں اونا جنہات قرآن پرندہ اثر ہو رہی ہے میرا اللہ خود بیان کر رہے ہیں وَإِسَّ رَفْنَا وَإِسَّ رَفْنَا اِلَئِكَ نَفَرَمْ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَزَرُوهُ قَالُوا وَانْسِتُوا فَلَمَّا قُضِعَوَ الْقُوْمِهِم مُنْزِرِينَ مَا شَعَاللہ مَا شَعَاللہ مَا شَعَاللہ مَا شَعَاللہ قاری عبدالباسد بڑے لوگ تڑپ دیں اے کون مکہ دا امام لوگ قرآن سن دینے تڑپ دینے اے کون مدینہ دا امام لوگ قرآن سن دینے وجہ تاریود اے کون جیل دے اندر قرآن پڑھ ریا تا اللہ شاہ بخاری سپریڈنڈ جیل بھی اطمان کے کھڑا ہو گیا شادی ہونا دلی آئے تانا پڑی میرا کلے جا پھٹ دائے گلشن علی چانوالیو جے کاری عبدالباسد پڑے ہو دے پڑھنے چا سر جے امام مکہ پڑے ہو دے پڑھنے چا سر راجہ صاحب اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ ریا سی جڑا ٹرد ہے تے بدل بھی ہے تے سایا زب پیدا کرو زرہ تقریر دے اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ ریا سی جڑا متھا رب نو بکھاوے اللہ کبلہ ہی تبدیل کرو اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ ریا سی جے نہ گلیاں چو گزر جا گے ربوں نہ گلیاں دیا قسمہ قرآن چکھا ریا اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ ریا سی جس پیغمبر دا میرے اللہ نے اتنا بڑا مقام بنایا جتھوں گزر دا گیا روشنیاں پھیلان دا گیا اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ ریا سی جدی سون دی جگہ میرے رب نے حتیم بنا دی تی سیر دی جگہ رشے مولا بنا دی تی اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ ریا سی جیدہ رب نے سینہ بھی عالی بنایا پسینہ بھی عالی بنایا محمد دا مدینہ بھی عالی بنا دی تی شاری صاحب اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ ریا سی علمہ دی نظر کرا اللہ فرما دے نے سونے میں تیری حرکتہ نو قرآن دے حروف بنا دی میں تیری حرکتہ نو قرآن دے حروف بنا دیا گا محبوبہ جتے تو لیٹ جائے گا میں روزہ تم مرے عازل جنہ بنا دیا گا جس قبرستان ج کھڑا ہو کے تو دعا کر دیں گا میں جنت البقی بنا دیا گا محبوبہ جس مسلح تے کھڑا ہو کے تو نماز پڑھائیں گا امت لی پجا ہزار نماز زندہ سواب درج کر دیا گا دنیا دے پادشاہ ٹرنگے غرط و خواہ اٹھے گا تو ٹریں گا میں ہدایت تے چشمیں جاری کر دیا گا دنیا دے پادشاہ بولنگے مو جو تھک نکلے گا تو بولنگا مو جو نور نکلے گا محبوبہ تیریاں اتنی عظمتہ بناوا گا لوگ بادشاہ باثروم جانگے بدبوہ اٹھنگیاں تو جائیں گا خشبوہ اٹھنگیاں دنیا دے پادشاہ بولنگے اخباری بیان بن جائے گا تو بولنگا رب دا قرآن بن جائے گا قریصہ اب نہیں جارا اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہیں سنو زاڑے ساڑے میرے بل دیکھو قریصہ اے تے او پیغمبر اثر کی میں نہ ہو اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہیں سی جیدہ مقام اور مرتبہ اللہ نے اتنا بلند و بالا کر دیتا اللہ فرما دینے محبوبہ تو قدم اٹھا میں سنت بنا دیا گا تو گفتگو کریں گا میں حدیث بنا دیا گا تو عمل کریں گا میں شریعت بنا دیا گا تیرے نکاح جڑی عورت آئے گی مسلمان نہ دی امہ بنا دیا گا تیرے کرگیڑا بچہ پیدا ہوئے گا آلِ رسول بنا دیا گا تو ہاں کریں گا حلال کر دیا گا تو نہ کریں گا حرام کر دیا گا تو بیٹھ جائیں گا زمین نو پستی دے دیا گا تو کھڑا ہو جائیں گا آسمان نو بلندی دے دیا گا تو مسکرائیں گا میں چند تے ستارے روشنی عطا کر دیا گا محبوبہ تو کالیا کالیا زلفہ چہرے تباہ رات بنا دیا گا زلفہ ہٹا دیر بنا دیا گا تو غصے چاہیں گا جہنم بنا دیا گا تو راضی ہو جنت بنا دیا گا وقع زیادہ نہیں کرنا ہمیتا گھنٹا سبانہ لے دیلارو حاضر ہو جو تو اڈے لے ہی تھی میں پارک پلازے دیلی وڈی داوچھاڈ گیا سبانہ لے گا حضرات علمہ اکرام راجہ صاحب اثر ہو گیا وہ نتیجہ نکل نہیں جس طرح کاری صاحب نے دو نتیجہ دکھا ہے راجہ صاحب نے خوش ہو گا پجاہ ہزار در اعلام کرتا ہے دو دو ہزار کاریاں سبانہ لے گیا خطیب ہوتا ہی رہ گیا سبانہ اللہ کو کاری صاحب کاری صاحب حضر توجہ میرے پر ہو گیا حضر حضر توجہ فرمانے گا اثر تے ہو نا سینا نامزد ہو گیا ہمیں حضر ہو جو صاحب تو اڈے اور میں کھانے دے میں دیکھا دیکھیں آیا تو اڈے اور کھانے میں وہ بڑا ترس آ رہے ہیں تو اڈے اور کھانے درمیان بھی میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا میں اپنے پہن تعلیمت انشاءاللہ پورے کر رہے ہیں باقی رہ گیا انشاءاللہ پچی میں سبانہ اللہ کا حضر اور میں کاری صاحب بھکت زہنی کرنا ہے تو بچ اثر ہو گیا اور نتیجہ نکل نسل نتیجہ کی نکل رہے ہیں قلوہی ایلیہ انہا ہستما نفر من الجن فقالو انہا سمینا قرآن ناجبا خان اللہ خان اللہ کلمہ پڑے ہیں نتیجہ نکل آیا کاری صاحب نے ہٹ پڑھ لے ہیں بچے ہندی دستان پر مدرسہ بنات عوضہ تو ہٹے سامنے اظہار کی بچے ہندی درس گادہ نتیجہ نکل ایک جن کہن لگا ما سنہازل کلام نتیجہ نکل رہے ہیں جن کہن لگا کلام بڑا سونا دوسرا جن کہن لگا اگر کلام سونا ہے تے پڑھن والے دے چہرے والوے اوہ کتنا سونا ہے اوہ دے والوی زرہ ویک اوہ پڑھن والا تے اتنا سونا سی صحابہ فرمان دے نے سارا دن ذمیدارا حل چلانا کہیں چلانا بدن چور چور ہو جاندہ شامنو جدو حضور دا مکھڑا ویکھ دے سارا دن دیاں تھکاوٹا اتر جان دیاں سارا دن محنت مزدوری شامنو جدو آکے حضور دا مکھڑا ویکھ دے حضور مسکران دے انج لگ دا سی جمیں جنت دے اٹھے دروازے کھنے سارا دن حضور جدو مسکران دے سارا انج لگ دا سی جمیں ہونے ہی جنت جو غسل کر کے تشریف لے آرہے لے میں تے عاشقہ کو لفیل کریں گے وہ خود ہی بولن گے حالیں ابھی نہیں پتا چلے آ ام المومنین سیدہ ایسا طاہرہ طیبہ بیان فرما دیاں جدو میرا شوہر میرا جوہر میرا گوہر کالی پگڑی پاک اونٹ نیتے سوار ہو کے پہاڑا چو گزر دے سن انج لگ دا سی جمیں چودمی رات دا چند بدلہ چو نکل رہے ایسا رب نے بنایا چھوڑ دا ساری اگلہ سادہ تے عقیدہ نبی نہ ہوتا گزارا نہ ہوتا ہمارے لئے کوئی چارہ نہ ہوتا پاکستان کے جھنڈے پہ چاند تارہ نہ ہوتا اور کالی سام میں اور جبلہ کھا یہ توڑی لی توفہ لیاں اللہ غفور و رحیم ہے جن کا عقید ہے وہ بولیں حضرت آپ کا نام کیا ہے اللہ غفور و رحیم ہے محمد رعوف و رحیم ہے اللہ قادر قدیر ہے محمد سراج منیر ہے اللہ لا ریب ہے محمد بے عیب ہے وہ رب ہے یہ شاہ عرب ہے وہ ذل جلال ہے یہ آمنہ کلال ہے اس کی خدای ہے اس کی مصطفی ہے اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے وہ اس کی بخشش ہے اس کی سفارش ہے اس کی عبادت ہے ان کی اطاعت ہے وہ دینے والا ہے یہ لینے والا ہے وہ دیتا رہے گا یہ لیتا رہے گا اسے دینا آتا ہے اسے لینا آتا ہے اس کا خزینہ بڑا اس کا سینہ بڑا شروع گرسنِ علی والوں وہ راج والا ہے یہ میراج والا ہے رجال رفیق جمعی شاہد رجال رفیق جمعی شاہد رجال رفیق جمعی شاہد کسی سوئیدوں نے کہ بابا کی بیان گئے بابا نے مولکنوں وقت پائے سبحان اللہ شیر بچے رہ گیا راجہ صاحب میں آپ کی موجودگی میں کہتا ہوں میرے اور میرے بزرگوں کا کیتا علماء اہلے سنت والجماعت کا کیتا نبی نہ ہوتا غنچوں کی چکک بھی نہ ہوتی پھولوں کی محک بھی نہ ہوتی بلبل کا درنم بھی نہ ہوتا باد سوا کی نظافت بھی نہ ہوتی ہواوں کی دل افروزی بھی نہ ہوتی گلے خندہ کی بہارے دل کشاں بھی نہ ہوتی نہ میں ہوتا نہ تو ہوتا نہ یخیتہ ہوتا نہ شمہ جلتی نہ پھول کھلتے نہ دن نکلتا نہ رات ہوتی جو یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وجود کونوں مکان ہوتا ایک بندہ کہنا آپ باب دی ہیں میں کہا تیرے دماغ میں خراب دی ہے نتیجہ نکلے سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا میرے بل دیکھو سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا ملہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ایک قرآن واض ہے کملی والا واض ہے ایک قرآن مسلک ہے کملی والا سالک ہے ایک قرآن نور ہے کملی والا سراج منیر ہے ایک قرآن رحمت ہے کملی والا رحمت للعالمین ہے علماء اکرام ایک قرآن سبز غلاف دے اندر ایک سبز گمبت دے ایک سبز گمبت دے ایک سبز غلاف دے اندر ایک قرآن ہجرت والی رات صدیق دے موڈے ہیں تے موجود ہے قومی اتحاد بنا لو قومی تاہو خدر لائی جن دے ایک پلیٹ فارم تے جمع آجو سبان اللہ کا حضرہ قرآن صاحب یہاں ہے اہی پیغام ہے اہی اعلان ہے قرآن دے اہی دعوت ہے ایک پلیٹ فارم پہ جمع آجو ایک ہے بولت انہوں بڑی ضرورت ہے بڑے ستنے اتھ رہے ہیں بڑی تباہی اور بربادی ہو رہے ہیں انہوں نے ایک پلیٹ فارم دے آجو اچھے رہ جاؤں سنگا امریکہ لکمہ تر سمجھتا ہے لیکن میں قرآن صاحب اس سے بھی مڑھ کر آگے تھا قرآن کی دعوت قرآن کا پیغام میسز کیا قرآن کہتا ہے مجھے اپنی زندگی پر لاغو کرو پوری دنیا پہ راج کرو مجھے اپنی زندگی پر لاغو کرو پوری دنیا پہ راج کر جنہوں نے اپنی زندگی پر مجھے لاغو کر لیا تھا ہوا ان کی نوکر بن گئی زلزلہ ان کا نوکر بن گیا افریقہ کے جنگل کے شہر ان کے نوکر بن گیا وہ قرآن پڑھتے ہیں آسمانوں سے وہ قرآن پڑھتے ہیں میرے دوستو وہ بولتے ہیں آسمان سے قرآن بن جاتا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں چکی خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے جنہوں نے زندگی میں قرآن کو لاکو کر لیا تھا وہ بولتے فرش پر ہیں عرش سے قرآن بن جاتا ہے جنہوں نے زندگی میں قرآن کو لاکو کر لیا تھا وہ چلتے فرش پر ہیں جوتیوں کی آواز عرش بھی آیا کرتی تھی اور ہم نے قرآن کو پسے پشت جال دراز نہ ہو ہم نے تعلیمات قرآن کو پسے پشت جال وہ معزز تھے زمانے میں اور میں علماء کی نظر کرتا ہوں راجے صاحب آپ پڑھے لکھیں علامہ اقوال کیا کہتا ہے حضور حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی ہزاروں ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاضِ ہستی میں وفا کی ہو جس میں ہوں وہ کلی نہیں ملتی ہماری ترقی ہمارا عروج ہمارا دب دبا ہمارا روح اس وقت ہوگا جس وقت ہم قرآن کی تعلیم پر عمل کر لے مسلمانوں قرآن دے میڑے آؤ ایک قرآن دی میرے اللہ نے قرآن مجید میرے اللہ نے دو قرآن عطا کی تے اس لئے اللہ دے نبی نے فرمایا قرآن تے عمل کرو تیری صورت تیری صیرت زمانے میں نرالی ہے تیری ہر ہر عدا پیاری دلیلِ بےمثالی ہے محمد مصطفیٰ کے خلق کا مظہر یہ قرآن ہے ستارہ خلق احمد کا سما پر بھی درخشاں ہے محمد اللہ کتھے گئے وہ پڑھے گا سیدنا صدیق اکبر نے قرآن پڑھا تیر آدمی نے کلمہ پڑھا کہاں گئے پڑھے گا عمر کی بہن قرآن پڑھ رہی ہے تو پڑھ رہی ہے نا ادھر تعمیر ادھر تخریح ادھر آبادی کی دعا ادھر بربادی کے منصوبے گلشنِ علی میں آنے والوں چلا ہے تلوار لے حریصہ توجہ میرے بھردو پہ جب چلے ہے تلوار لے میں قتل کر دے تدبیر اور تقدیر دی لڑائی ہو رہے وہ جان والے ہیں تو قاتل بن کے جانے ہیں میں تیرے سرتِ خلافتِ ثانی ادھر تاج سجا دیا گا سبان اللہ تو سنندہ ذوق پیدا کرو سبان اللہ جان والے آتو قاتل بن کے جا رہی ہے میں تنو بائی لقم ربا میلدہ فرما روا بنا دیا گا سبان اللہ جان والے آتو قاتل بن کے جا رہی ہے میں تنو نبیدہ سورا بنا دیا گا سبان اللہ جان والے آتو قاتل بن کے جانے ہیں تم آجدہ گیا ہویا قیامت تک واپس نہیں آئے ہیں تم تے قاتل بن کے چلے ہیں میں تیری قبری مصطفیٰ دنال بنا دیا گا چلے آرستِ دیندر حضرتِ نائیم بن عبداللہ مل گئے کیوں جی علماء اکرم؟ انہوں نے کہا کتے جا رہے ہیں تلوارہ کو قریدو ان اکتل محمد میں حضرتِ حضور کو قتل کرنے چاہتا کیوں؟ قرآن پڑتا ہے نخیرے پڑتا ہے قرآن پڑتا ہے بیوی سنتی تو خامد سے بیٹا سنتا ہے تو باپ کا نہیں یہی ہے نا راجہ صاحب ذرا توجہ کرنا حضرتِ نائیم بن عبداللہ کہن لکے عمر او دربا دے چجامی پہلا اپنی ہمشیرہ دے کر دا جیزا لیلا تیری ہمشیرہ دا کر دی حضور دے مدرسے دی شاخ بن گئی جائے مور گٹے دروازہ کھڑ گٹا ہے اندروں قرآن دی آواز آ رہے دروازہ کھولو میں عمر بہن نے دروازہ کھولیا بہن نے دوڑ کے اپنا دروازہ کھولے رب نے عمر لئی ایمان دا دروازہ کھولے پیر اندر رکھے اور اندر رکھتے ہی پوچھنے لگے بہن میں نے سنا ہے کہ تُو نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا آقا کی غلام بن چکی ہے حضرتِ فاطمہ عرض کر دی ہے بھائی جان ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا بھائی کہنے لگا تم نے مجھ سے اجازت بھی ملی تو فاطمہ بنت خطاب کہنے لگی بھائی جان جب کسی کے ذہن میں عشقِ حقیقی کا شعور پیدا ہو جائے جب کسی قریب المرد مریض کو مسیحہ مل جائے جب متلاشی کو منزل مل جائے بھٹکے ہوئے کو رہبر مل جائے پھر اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے آیاتِ ربانی کو سنکا نورانی چہرہ دے کر ایمان لانا جرم ہے میں اس جرم کا ہزار مرتبہ اقرار کرتی ہوں عمر نے مارنا شروع کر دیا فاطمہ گر جاتی ہے نیچے پڑھی ہوئی کہنے لگی بھائی جان ہوش کی اندر آ تو بھی خطاب کا بیٹا ہے میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں جس مات کی چھاتی سے تو نے دودھ بیا اسی مات کی چھاتی سے میں نے دودھ بیا اگر تو کفر کی یاری نہیں چھوڑتا میں محمد کتاب اداری نہیں چھوڑ سکتی بھائی جان تمہیں سرداری پہ ناز ہے مجھے حضور کی تاب اداری پہ ناز ہے بھائی جان ہوش کی اندر آ تمہیں ابو جہل کی فوجوں پہ ناز ہے مجھے محمد کی موجوں پہ ناز ہے مینٹ رہا ہے کہ باقی میرے پہنٹی بولو ہو نا تورسی پہ جیڑا بہج ہے بھی اٹھ سال دے ہو نہیں اٹھتا بھائی جان مجھے اکیدہ توہید بولنے پہ مجبور کر رہا ہے بھائی جان مجھے اکیدہ توہید بولنے پہ مجبور کر رہا ہے اس نے کہا میں تیرا بھائی ہوں اس نے کہا میں بھائی کو چھوڑ سکتی ہوں سچائی کو نہیں چھوڑ سکتی بولو بولو ذرہا بھائی چھوڑ سکتی ہوں سچائی کو نہیں چھوڑ سکتی ایک اخوت کا رشتہ ایک نبوت کا رشتہ میں اخوت کے ہزاروں رشتے نبوت پہ قربان کر سکتی ہوں کیوں؟ نماز اچھی روزہ اچھا حجت سازقات اچھی نگر میں باوجود ان کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خوا جائے جسرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا ایک ہی آگیا بھئی ہم مدرسے دنے ہیں میرے نے ہیں جو مرضی کرو مولین دے ہاتھ کام چڑ گیا تھے سبان اللہ کا حضر اللہ حاضر ہو جو قریصہ قریصہ میں تیر ہی ہوں ہاں جو تیر ہی ہوں اسی جنہیں مرضی پیسے روکو اللہ دی قسم اٹھا گیا چینی جڑی پانچ سو روپے کلو ہو جب اینہ مولوی دا ہلوہ بند نہیں ہو سکتا جو کرنا ہے کر دو لگا جو میں اگلا جملہ کہیں کاری صاحب بہن کہنے کی بھائی جان میرے کلتے ہیں ہی دو چیزاں میرے کلتے ہیں ہی دو چیزاں ہو کڑی کڑی راجہ صاحب بہن فاطمہ کہنے کی بھائی جان ایک سرے ایک دل میں سر میں انہوں دے دیتا ہے دل مصطفیہ دو اکھان دو نور ایک خدا ایک رسول بھائی جان پکار خدا دی رہ گی یاری مصطفیہ دی رہ گی اللہ دا بلی بھی بولیا سلطان باہو بولیا کی گہ رہنے اینی شک دی بہتاں دا بالن دیڑ کنٹے دوبان میرا گلہ کھل دا ہے اینی شک دی بہتاں دا بالن تے عاشق بے سکین دے ہو گھت کے جان جگر وچ آرہ تے وانگ کباب تلین دے ہو سر گردان پھرن ہر ویلے تے خون جگردہ پین دے ہو ہوئے ہزارہیں عاشق باہو پر عشق نصیب کہین دے ہو اللہ اب دیکھ بول دینے بنگلہ دیش اللہ نہیں بول رہے پاکے اللہ دا قرآن پاکے جاہاں حسن کر کے آہاں حسن کر کے آہاں حسن کر کے آہاں حسن کر کے آہاں جن کے ہاں بیٹی ہیں رشتے نہیں ہوتے علماء نے لکھا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ سورہ تاہہ اثر کی نماز کے بعد ایک دفعہ روزانہ پڑھا کرو بچیں ان کے رشتے تے ہو جاتے ہیں بس وہ سورہ تاہہ کی چند آیات بڑھنی تھی انقلاب آگئے اسلام پہ شباب آگیا خدا کا انتخاب آگیا انتخاب لا جواب آگیا قتل کرنے کے لئے آئے تھے خود قتل ہو گئے خود قتل ہو گئے مجھے نبی کے دروازے پہ لے چلو کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآن سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشاد آتے ربانی کلم پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری دربار مصطفیٰ صحابہ نے پنتالیس آدمی مسلمان ہو چکے تھے داری ارکم درازے لگا دو عمر آرہ ایک صحابہ بھی کہنے لے کہ یا رسول اللہ بلا آرہی ہے بلا آرہی ہے فرمائے دروازے کھول دو بلا نہیں آرہی تحجت کے وقت مانگی ہوئی مصطفیٰ کی دعا آرہی ہے بس کری گئے بس کری گئے چلو چلو بی اچھو سکیل دیں میں بس کری گئے گئے بولا ہو جمہوری دور ہے جمہوری دور ہے میں نے کہتے ہیں بغلطہ ہی نہیں لگ جائے بہے جاؤں مولی صاحب بہہت دے گا چنگی ہیں اندھی دے گا سبحان اللہ کہو جارہاں مینٹ رہا گیا باکی پای ساتھ سبحان اللہ کہو جارہاں اور جس اب ٹیم کی ہو گیا پونے بارہ ختم کرنا ہے پونے بارہ ختم کرنا ہے گیارہ پہنتی ہوئے ہیں دس منٹھ باکی ہے توجہ کرو جارہاں اسی بچے نے پرانے پاک حفظ کیتا ہے ٹھیک ہے نا کیامت بھائی آج ان کی دستار بندی کل قیامت والد ہے ان کا مانگا آپ کی دستار اللہ جو اورن زیب عالم کی رحمت اللہ علیہ کو پڑھ کر دیکھو ان کا والد نراض ہو گیا تھا اس نے علماء کو بھیجا کہ میرے والد کو راضی کرو اس نے کہا میں اپنے بیٹے پر اس وقت راضی ہوں گا جب یہ حافظ قرآن بنے گا عالم دیر نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا چھے ماہ میں لوگوں نے کہا دستار بندی ہے تقریبِ مسررت ہے آؤ آج دستار بندی ہوگی تمہارے پوتے کی خوشی کا موقع ہے آؤ علماء کہے اس نے کہا نہیں آتا اس کے قرآن پڑھنے پر اس کے سر پہ تاج سجایا جائے گا مجھے کیا ملے گا قیامت پاہ میں نراض ہو عالم جی رحمہ اللہ کے دریل پہ چوٹ لگی پوچھو علماء سے اس نے پھر قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا تو صرف تین ماہ میں اس نے قرآن حفظ کرنا اس نے کہا آج میں راضی پھر تقریب میں آیا تستار بندی میں آیا اور آ کر ایک جملہ کہا یا اللہ میں اس پہ راضی ہو چکا ہوں تو بھی اس پہ راضی ہو جا اس کے بیٹے نے پڑھا تو اس کے سر پہ تاج سجایا جائے گا میرے بیٹے نے قرآن پڑھا قیامت والے دن میرے سر کے اوپر سنہری تاج رکھا جائے گا گلشن علی دار العلم میں آنے والوں تاج ملے گا اس قرآن مجید کو پڑھنے والا خواہ موچی تیلی ترخان سید مغل پتھان سپاہی تھندر کپتان چودری نوام ملک بہادر خان بشرتے کے مسلمان آج اپنے بچوں کو قرآن حفظ قرآن قیامت والے دن اپنے سر پر پہنے گا سنہری تاج جنت میں ہوگا اس قرآن دنیا آخرت میں ہوگا کامیاب پڑھاؤ اپنے بچوں صحابہ فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت ہوتا تھا ہم اپنے گھروں سے نکل کر مسجد نبی میں جب تحجد کلیے جاتے آدھی رات کے وقت جس گلی سے گزر ہوتا اس گلی کے ہر مکان سے قرآن پڑھنے کی آباز آتی ہے اللہ اللہ میں اپنی پوری تقریر کا خلاصہ سمیٹ کر علماء کی نظر کرنے لگا ہوں پڑھے لکھے حضرات توجہ یہ جو کچھ بھی ہم تک بیان ہوا قائد صاحب تحفہ بڑی دور ہو لے ہیں فضاؤں میں بسی خوشبو زبان پر کس کا نام آیا فضاؤں میں بسی خوشبو زبان پر کس کا نام آیا وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا چار شہر سناؤں گا چار اگلے جلسے پر سناؤں گا نمبر دو نبی امی لکب اُڑم آئے کرم نبی امی لکب لیکن معلم ساب عالم کا رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا نمبر تین کتاب فطرت کا ہر ورک کتاب فطرت کا ہر ورک روشن ہوا جس سے وہی فاران کے دامن سے اکمہ تمام آیا یقیناً بخش دے گا یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ سے آسی کو یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ سے آسی کو اگر وہ حشر میں کہہ دیں کہ یہ میرا غلام آیا دونوں ہاتھ کرے گا کہ سبحان اللہ وآخر دعوان آنے لکھا رب بناتینا فی الدنیا حسن وفی اللہ آخرت حسن وفی نازا بننا یا اللہ قرآن مجید کے حافظوں کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرمائے پیرے محبوب نے فرمایا جہاں ختم قرآن ہوتا ہے دعا قبول ہوتی ہے اللہ معصوم بچوں کی وجہ سے سب کی ٹینشنیں ختم فرمائے ملک کو خوشحالی اتا فرمائے ترقی اتا فرما اللہ ملک کو امن کا گہوارہ بنا محبت کا گلستہ بنا اللہ اس ملک کو تخریب کاروں سے دہستگردوں سے محفوظ فرما یا اللہ جو طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں اللہ ان کو ہر لحاظ کامیاب فرما یا اللہ ملک کو اور ملک کے باسیوں کی حفاظت فرما اللہ قرآنی اداروں کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما یا الہ العالمین اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق ہے اللہ بری سوچ سے برے وقت سے برے محول سے برے دوست سے بری راست سے برے دن سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہری آنکھیں بند ہو رہی ہیں اللہ ہم سب کے دل کی آنکھوں کو کھوڑ اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں غسل کرایا جارہا غسل توبہ کی توفیق اتا فرما اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن کا کپڑا پہنایا جارہا ہمیں تقوی کی کشاک اتا فرما اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں پانچ وقت نماز میں حضوری اتا فرما اللہ جو حضرات فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما کہ قبروں کو روشن و منور فرما جتنے علماء قرآن حضرات آئے ہیں راجہ صاحب سمیت یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما تمام مدارس تمام مساجد کو یا اللہ اپنی غیبی مدد و نصف سے چلا الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو روشن و منور فرما قیامت والے دن ہم سب کو حضور کی ہاتھ ہو حضور قوصر نصیف اللہ اس گہ گزرے دور کے اندر جو دین کی شما روشن کرتے ہیں ان کے مال جان عزت عبرو کی حفاظت فرما اجڑے ہوں کو عباد فرما ناشاد کو شاد فرما عامل بن قرآن فرما پکا مسلمان فرما امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم سے آزاد فرما اللہ سب کو حجبیت اللہ نصیف روزہ رسول اللہ کی زیارت عطا فرما اللہ ہماری انتمام بے ترتیبی دعاوں کو شان کریمی کے سب کے قبول فرما وصل اللہ تعالی على خیر خلقی محمد اللہ علیہ وسلم اجماعین برحمت ویاء ارحم الرحمن یا